یہ عدالت دیوان جذبات میں اُبلتی ہوئی محبت کی دلیلیں سننا نہیں چاہتی انارکلی چاہتی ہے اور انارکلی کو میں دینا نہیں چاہتا تو پھر نسلِ تیمور کے جاہو جلال کی قسم تم میں سزیمشان تخت و تاش ہمیشہ کے لیے محلوم کر دیے جاؤ گے مجھے یہ منظور ہے لیکن وہ تخت منظور نہیں جس کے پائے انارکلی کے جنازے پر رکھے ہوں وہ داد جس کی کلقی میں خود میرا ہی دل پیوست ہو مجھے منظور نہیں دلیب کمار اور پرتفی راج کپور کے بیچ اس کلاسک سین کو فلم آیا تھا لیجنڈری نردیشہ کے آصف نے اس سمیں ڈیڑھ کروڑ روپے کے لاغت سے دس سالوں تک بنی اس فلم کے بڑے کینواز کی کلپنا کرنا اور اسے عملی جامع پہنانا صرف کریم الدین آصف کے بوتے کی ہی بات تھی آصف نے اپنے جیون میں صرف دو فلموں کا نردیشن کیا انیس سو چوالیس میں آئی پھول اور مغلے آزم لیکن اس کے باوجود ان کا نام بھارتی فلم اتحاظ میں ہمیشہ سوروناک شروع میں لکھا جائے گا حال ہی میں پرکاشت پستک یہ ان دنوں کی بات ہے کہ لے خک یاسر ابباسی بتاتے ہیں مغلے آزم میں کم سے کم سو بار دیکھ چکا ہوں لیکن آج بھی ٹی وی پہ آتی ہے تو میں چینل چینج نہیں کر پاتا ہوں کمال کا ویجن کمال کا پیشن تو خیر ان کا سب کو پتہ ہی ہے مجھے تو لگتا ہے جس طرح کا کام انہوں نے کیا ہے اس کو ٹاپ کرنا بڑا مشکل ہے صرف مغلے آزم کی بارے میں ہی اگر بات کی جائے تو یوں تو اس فلم کا ہر پکش مضبوط ہے لیکن اس فلم کو درشکوں کے بیچ لوک اپریہ کرنے میں کلی کو زندہ چنوائے جانے سے پہلے کے درشے میں اکبر ان سے ان کی آخری اچھا پوچھتے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک رات کے لیے بھارت کی ملکہ بننا چاہتی ہیں جب ڈائیلوگ سٹنگ ہوئی تو یہ تینوں رائٹرز امان صاحب ایکچلی زینت امان کے والد بھی تو امان اللہ صاحب احسن رزوی صاحب اور وجہات مرزا یہ تین لوگ سٹوری سٹنگ میں تھے تو پہلے احسن رزوی صاحب اور امان اللہ صاحب نے اپنے اپنے ورجن سنائے آصف صاحب نے سنے اور پھر وہ وجہات مرزا صاحب کی طرف پلٹے کہ بھئی اب آپ اپنا سنائی ہے تو وجہات مرزا صاحب ایک پاندان رکھتے تھے انہوں نے اپنے پاندان کھولا اور پاندان میں سے ایک پرچی نکالی اور موہ میں جو پان تھا وہ تھوک کے بولے کہ باقی جو لوگوں نے کہا یہ سب بکواس ہے اتنا لمبا چوڑا وہ بھاشن کرنے کی کیا ضرورت ہے انار کے لیے صرف ایک چھوٹی سی چیز کرے گی سلام کرے گی اور کہے گی کہ یہ قنیز جلال الدین محمد اکبر کو اپنا خون معاف کرتی ہے اور سارے لوگ واہ واہ کرنے لگے اور اپنی پرچیاں پھاڑیں وجہات مرزا صاحب کو گلے لگا گیا شہنشاہ کی ان بے حساب بخششوں کے بدلے میں یہ قنیز جلال الدین محمد اکبر کو اپنا خون معاف کرتی ہے جب موہے پنگھٹ پہ نند لال چھیڑ گئے ہو گانا فلمایا جا رہا تھا تو سب کو سندے تھا کہ مدوبالا اتنا اچھی کوٹی کا کتھک گھر بھی پائیں گی یا نہیں کیونکہ وہ ایک ٹرینڈ نرتیانگنا تو تھی نہیں جب وہ ریکارڈ کر رہے تھے گانا موہے پنگھٹ پہ تو آصف صاحب اور لچو مہراج دونوں ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ دیکھیں نوشاد صاحب کچھ اس طرح کا گانا بمپوس کیجئے کہ نواب واجد علی شاہ کے دربار میں جو ٹھمری اور دادرہ ہوتا تھا کچھ اس سے ملتا جلتا کچھ ہونا چاہیتا ہم بھی انسپائر ہوں ہمیں بھی کچھ اپنا جوہر دکھانے کا موقع ملے تو سنکے نوشاد صاحب نے لچو مہراج سے کہا کہ آپ کتھک کروانا چاہتے ہیں مدوبالا سے لیکن کتھک کی ریکوائیمنٹ تو ایکسپٹیز ہے اور مدوبالا کیسے کر پائیں گی اوہاو بھاو اور فیشل ایکسپریشنز جس جس بات یہ ہے کہ اس گانے کی شوٹنگ کو کئی بڑے لوگوں نے دیکھا چین کے پردھان منتری چوین لائی مشہور شاعر فیض احمد فیض اور بعد میں پاکستان کے پردھان منتری بنے سلفقار علی بھٹو مغلے آزم کی شوٹنگ دیکھنے آتے تھے اس گانے کی شوٹنگ جتنے دنوں چلی اتنے دنوں وہ روز آئے بعد میں انہوں نے کہا کہ میں صرف یہ گانا سننے آتا ہوں ان کو اتنا پسند تھا وہ گانا کہ وہ دن بھر رہتے تھے جب تک اس کی شوٹنگ چلتی تھی اور بیچ بیچ میں بریکس میں وہ گانا بجا کے سنتے بھی تھے کرو کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور باقاعدہ اس گانے سے بہت ان کو لگاؤ تھا اس فلم کی جان تھی کہ آصف کا attention to detail جو دھوائی دورہ پہنے گئے قیمتی کپڑوں کو ہیڈراباد کے سالار جنگ میوزیم سے ادھار لیا گیا تھا سیٹ کے کھمبے دیواریں اور محرابیں بننے میں مہینوں لگ گئے ختیجہ اکبر اپنی کتاب The Story of Madhubala میں لکھتی ہے شیش محل کا سیٹ بنانے میں پورے دو سال لگے آصف کو اس کی پریڑنا جائپور کے آمیر کلے میں بنے شیش محل سے ملی تھی اس سمیں بھارت میں اپلبد رنگین شیشے کی گنوطتہ اتنی اچھی نہیں تھی ان شیشوں کو بہت زیادہ قیمت چکا کر بیلجیم سے آیات کیا گیا اس بیچ اید آگئی رسم کا پالن کرتے ہوئے مگلے آزم کے فائنانسر شاپور جی مستری آصف کے گھر پر ایدی لے کر پہنچے وہ ایک چاندی کی ٹری پر کچھ سونے کے سکے اور ایک لاکھ روپے لے کر گئے آصف نے پیسے اٹھائے اور مستری کو واپس کرتے ہوئے کہا ان پیسوں کا استعمال میرے لیے بیلجیم سے شیشے مانگوانے کے لیے کرئے مگلے آزم فلم کا سب سے مشہور گانا تھا پیار کیا تو ڈر نہ کیا اس کو لکھنے اور سنگیت میں ڈھالنے میں نوشاد اور شکیل بڑائیونی کو وہ پوری رات لگ گئی جب لکھنے کی باری آئی کمپوس کرنے کی باری آئی تو اس کو لکھنا سب سے بڑی چیز تھی کریک کرنا جو مشکل تھا تو نوشاد صاحب اپنے گھر پہنچے شکیل صاحب کو اپنے گھر پہ بلایا وہ چھے بجے اپنے کمرے میں گئے اور دروازہ بند کر دیا اور پوری رات کوشش جاری رہی اس گانے کو لکھنے کی تمام اور شائروں کے شیر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ہو نہیں پا رہا تھا کچھ کرتے 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 آدھی رات گزرنے کے بعد نوشاد صاحب کو یاد آیا ہے کہ بچپن میں پورو بھی کا کوئی گانا سنا تھا پریم کیا کا چوری کی تو وہ انہیں نے شکیل صاحب سے ذکر کیا اور شکیل صاحب کو بہت پسند آیا تو اس کے بیسس پہ شکیل صاحب نے پھر اس کو الابیریٹ کر کے پورا گانا لکھا وہ گانا ختم کر کے وہ لوگ صبح کمرے سے باہر نکلے تو صبح کا سورج نکل رہا تھا ایک دن آسف نے نوشاد سے کہا کہ وہ سکرین پر تانسین کو گاتے ہوئے دکھانا چاہتے ہیں سوال اٹھا کہ اسے گائے گا کون نوشاد نے کہا کہ اسے اُس سمیہ کے تانسین بڑے غلام علی خان سے گوانا چاہیے لیکن وہ اس کے لئے تیار نہیں ہوں گے آسف صاحب نے کہا کہ وہ آپ میرے اوپر چھوڑ دیجئے آپ ان سے ایک میٹنگ فکس کروائیے تو یہ دونوں لوگ پہنچے انہوں نے تعریف کر آیا یہ آسف صاحب ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں ایک تانسین کے لئے گانا گئے تو بڑے غلام علی خان صاحب نے کہا کہ بھئی نوشاد صاحب کوئی اور میوزک ایونٹ وغیرہ ہو تو آپ مجھے بلا لیجئے فلموں کے لئے میں نہیں گاتا کیونکہ بڑی اس بندشوں میں گانا پڑتا ہے اور مجھ سے اس طرح سے نہیں ہو سکتا یہ کہی رہے تھے کہ ایک دم سے بیچ میں آسف صاحب خاموش کھڑے سن رہے تھے پر انہوں نے کہا تھا کہ نوشاد صاحب گانا تو آپ گائیں گے تو بڑے غلام علی خان صاحب نوشاد صاحب کو باہر لے گئے کمرے کے اور کہا کہ بھئی آپ یہ کس سن کی آدمی کو لے آئیں میں منع کر رہا ہوں نہیں گاؤں گا یہ کیا مجھ سے زبدستی گوائیں گے اور میں ان سے اتنی بڑی فیس مانگوں گا کہ بھاکھڑے ہوں گے تو خیری لوگ کمرے میں واپس گئے انہوں نے آسف صاحب سے کہا کہ اچھا آپ مجھے پیسے دیں گے پچیس ہزار روپے لوں گا بتائیے آسف صاحب نے فورا چھٹکی بجائی آسف صاحب کے بارے میں ایک وہ مشہور تھا کہ وہ سگریٹ پیتے تھے اور ایش جھاڑنے کے لئے چھٹکی بجائتے تھے تو انہوں نے چھٹکی بجائی اور کہا کہ بس پچیس ہزار آپ تو نایاب ہیں آپ تو جو مانگتے وہ دے دیتے تھے خان صاحب نے نوشاد صاحب کی طرف دیکھا انہیں حیرانی ہوئی کیونکہ اس وقت میں تین سو سے ہزار روپے تک ایک سٹینڈرڈ بڑے سے بڑا سنگر پیسے لیتا تھا پچیس ہزار کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اور نا صرف آسف صاحب نے اس گانے کے لئے پچیس ہزار روپے دیے بلکہ ایک اور گانہ ریکارڈ کر آیا اور اس کے بھی پچیس ہزار روپے دیا مگلے آزم بننے کے انتم چرن میں مدھوبالا اور دلیب کمار کے بیچ باتچیت بند ہو گئی تھی کیونکہ مدھوبالا نے اپنے پریوار کے دباو کے چلتے ان کا شادی کا پرستاؤ اسفریکار کر دیا تھا فلم میں درجن سنگھ کا رول کرنے والے اجیت نے ایک بار لکھا تھا ایک سین میں دلیب کمار کو مدھوبالا کو تھپڑ مارنا تھا جب کیمرہ رول ہوا تو دلیب کمار نے مدھوبالا کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہاں موجود سارے لوگ اس طفد رہ گئے شارٹ تو اوکے ہو گیا لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب آگے کیا ہوگا کیا مدھوبالا واک آؤٹ کر جائیں گی کیا شوٹنگ روکنی پڑے گی اس سے پہلے کہ مدھوبالا کچھ کہتی آصف انہیں کونے ملے جا کر بولے میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ یہ ساف ہو گیا ہے کہ وہ ابھی بھی تمہیں پیار کرتا ہے ایک عاشق کے علاوہ کوئی اپنی ماشوکہ سے ایسا کیسے کر سکتا ہے آصف کی مشکل یہ ہوتی تھی کہ مدھوبالا کے پتا اتاؤلہ خان اکثر فلم کی شوٹنگ کے دوران موجود رہتے تھے لیکن انہوں نے ان سے پن چھوڑانے کا نایاب طریقہ ڈھونڈ نکالا مشہور فلم اتحاسکار بنی ریوبن اپنی کتاب فالی ووڈ فلیش بیک ایک کلیکشن اوپ مووی میموائٹس میں لکھتے ہیں جس دن دلیب کمار اور مدھوبالا کے بیچ انترنگ پریم درشیف فلمائے جانے تھے آصف نے مدھوبالا کے پتا اتاؤلہ خان کو سیٹ سے دور رکھنے کے لیے ایک ترقیب نکالی آصف کو پتا تھا کہ اتاؤلہ خان رمی کھیلنے کے شوقین تھے انہوں نے اپنے پبلیسسٹ تارکنات گاندھی کو کچھ ہزار روپے دے کر کہا آج سے تمہارا کام اگلے کچھ دنوں تک خان صاحب کے ساتھ رمی کھیلنا ہوگا اور تم جان بوجھ کر ہر بازی ہر ہوگے سالوں تک شوٹنگ چلنے کے کارن فلم اوور بجٹ ہو گئی اور فلم کے فائننسر شاپور جی مستری یہاں تک سوچنے لگے کہ اس فلم کو کے آصف سے لے کر سہراب موڈی سے نردیشت کروایا جائے اس فلم کو بننے میں بہت وقت لگا دس سال کا عرصہ گزرا تو ظاہر ہے جو فینانسرز تھے they went out of control اور بالکل شاپور جی تو بہت زیادہ خفا تھے throughout the making آصف صاحب سے کیونکہ بجٹ بڑھتا جا رہا تھا بڑھتا جا رہا تھا اور آصف صاحب پانی کی طرح پیسہ باتے تھے because he wanted quality اور اس کے لیے وہ کوئی compromise نہیں کرتے تھے تو ایک دن تنگ آکے شاپور جی نے فیصلہ کیا کہ اب میں directory چینج کر دوں گا نہ یہ director ہے گا نہ میرا خرچہ ہوگا تو انہوں نے سوراب موڈی صاحب سے بات کی اور ایک دن ان کو لیا ہے وہ سیٹ پہ دکھانے شیش محل کا سیٹ لگ رہا تھا تو آصف صاحب موجود تھے وہاں پہ تو وہ خاموشی سے دیکھتے رہے تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے گئے سوراب موڈی اور شاپور جی کے پاس پہنچے اور بولے کہ آپ کو یہ فلم اور جس سے مکمل کروانی ہے کروا لیجے گا لیکن یہ سیٹ میں نے لگایا ہے اور یہ سیٹ میں ہی مکمل کروں گا کیونکہ ساری انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ سیٹ پہ شیوٹنگ کرنا impossible ہے تو اب معاملہ میرے وقار کا ہے اس سیٹ پہ میں ہی شیوٹنگ کروں گا اور اس سیٹ پہ اگر کسی نے قدم رکھا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا مونگل آزم اپنے زمانے کی سب سے مہنگی اور سب سے سفل فلم تھی لیکن اس فلم کا نردیشہ کے آصف تا عمر ایک کرائے کے گھر میں رہا اور ٹیکسی پر چلا شاپور جی سے نوشا صاحب نے ایک بار پوچھا جب شاپور جی بہت تنگ آگئے تھے کہ اگر آپ کو اتنی شکایت ہے آصف صاحب سے تو آپ نے ان کے ساتھ کلائبریٹ کیوں کیا کیوں آپ نے ان کے ساتھ مغلی آزم بنانے کا فیصلہ کیا اور کیوں اب تک کنٹینیو کر رہے ہیں تو شاپور جی نے ٹھنڈی سانس لی اور بولا کہ نوشا صاحب ایک بات بتاؤں یہ آدمی اماندار ہے مطلب اس نے اس فلم میں ایک کروڑ روپے خرچ کر دیا ہے لیکن اپنی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ڈالی ہے پورا کا پورا فلم استعمال کرا دیا باقی سارے آرٹس وغیرے نے اپنا کانٹریکٹ کئی دفعہ ریوائز کروایا کیونکہ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن اس آدمی نے بلکل بھی کوئی دھوکہ دھڑی نہیں کی کوئی پیسے کا غبن نہیں کیا کوئی اور ہوتا دس بیس لاکھ روپے مار لیتا لیکن اس نے نہیں کیا یہ آج بھی چٹائی پہ سوتا ہے ٹیکسی میں چھے آنا پر میل کا قرائے دے کے سفر کرتا ہے سگریٹ بھی جو پیتا ہے وہ دوسروں سے مانگ کے پیتا ہے یہ آدمی بیس گھنٹے تک لگتار کھڑاؤ کے کام کرتا رہتا تھا ریحان فضل بی بی سی ڈلی موسیقی